بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس انگلیش کا جو پیپر پیٹرن ہے میں انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کا جو نائنٹھ کلاس انگلیش کا اوڈیاکٹی پیپر ہے اس کے جو نائنٹین مارکس ہوتے ہیں یہ آپ نے کس بک سے پرپیئر کرنے ہیں کس کس پیس سے پرپیئر کرنے ہیں اور کیسے پرپیئر کرنے ہیں اس سکیم کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ پیپر پیٹرن بھی شیئر کروں گا اور ایک سیمپل پیپر بھی شیئر کروں گا جہاں سے آپ کو نائنٹھ کلاس انگلیش کا جو مکمل پیپر ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کم وقت میں تیاری کر کے انگلیش کے پیپر میں پورے سیونٹی فائف اور سیونٹی فائف نمبر کیسے حاصل کرنے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے ایک دفعہ دروشری پر کر کومینڈ میں ڈان لکھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے اور جو بچے اس دفعہ فرس ٹیم بورڈ کا پیپر دے رہے ہیں ان کے لیے ایک سپیشل روکیسٹ ہے کہ میرا چینل محمد وقاس نواز کو سسکرائب کریں تاکہ بورڈ کے مطالق کوئی بھی اپ ڈیٹ سکیم گیس پیپر ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اور اگر آپ کو نائنٹ کلاس کے تمام مضامین کا گیس پیپر جو آپ کا نیو پیپر پیٹرن ہے اس کا اگر آپ کو سارے مضامون کا گیس پیپر اور بورڈ کی سکیم پی ڈی ایف کی فارم میں چاہیے تو آپ میرے اس نمبر پر وارس اپ کر کے تمام مضامین کا گیس پیپر اور جو بورڈ کی سکیم ہے آپ کے نیو پیپر پیٹرن ایس فلوس کے مطابق مکمل تیار ہو چکے ہیں آپ پی ڈی ایف کی فارم میں وارس اپ پہ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکنس کریں گے نائنٹ کلاس انگلیش کا جو ابجیکٹی پیپر ہوتا ہے جس کو آپ ایم سی کیوز والا پیپر بھی کہتے ہیں اس کے جو نائنٹین مارکس ہیں یہ آپ نے کیسے حاصل کرنے ہیں تو میں آپ کو مکمل ڈیٹیئر سے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے کون کون سا پارٹ کہاں کہاں سے پرپیر کرنا ہے اور کیسے پرپیر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کا جو اے پارٹ ہوتا ہے اے پارٹ میں آپ کے پاس ہوتا ہے چوز کریکٹ فارم آف ورب فروم انگلیش گرامبر پی سی ٹی بی پیج نمبر وان سکسٹی سکس سے لے کر وان سکسٹی ایٹ اور اس کے جو نمبر ہوتے ہیں یہ پانچ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو بورڈ کی گرامبر کی بک ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز ڈیٹیل سے بتانوں بات بچوں نے لرنر لی ہوتی ہے بات بچوں نے سانشائن لی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سار ہمیں یہ والے جو پیج نمبر آپ نے بتائے ہیں یہ ہمیں نہیں مل رہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈیٹیل سے منشن کر دوں کہ آپ کا جو پیپر بنتا ہے نائنٹھ کلاس انگلیش کا یہ آپ کی جو بورڈ کی گرامر کی بک ہوتی ہے پی سی ٹی بی کی یہ مارکیر سے ایزلی مل جاتی ہے لرنر اور جو سانشائن ہوں گے ان کے اوپر مجھے نہیں پتا اس کا پیجز کیا ہے کیونکہ میں بورڈ کے مکمل جو سکی میں پیپر پیٹن ہے آپ کو اس کا ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جو بورڈ کی انگلیش کی گرامر کی بک ہے جو کہ اوفیشری بورڈ نے جاری کی ہوتی ہے پنجاب بورڈ نے آپ نے مارکیر سے یہ والی بک لینی ہے اور اس کا پیج نمبر وان سکسٹی تھری سے لے کر وان سکسٹی ایڈ تک اس کو آپ نے مکمل اچھی طرح تیار کر لینا ہے یہ پانچ پیجز تیار کر کے آپ کے جو پانچ نمبر ہیں انگلیش کے یہ انشاءالتالہ جو گرامر والے ہیں یہ کنفرم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا جو بی پارٹ ہوتا ہے اوپیٹی پیپر میں چوز ویڈ کریکٹ سپیلنگ فروم ٹیکس بک یہ جو آپ کی بورڈ کی ٹیکس بک ہوتی ہے گرامر والی نہیں دوسری جو ٹیکس بک ہے جس کے اندر آپ کے لیسن اور قویسٹن ہوتے ہیں یہ آپ نے وہاں پہ سپیلنگ کرنے ہیں اور اس کے جو نمبر ہوتے ہیں یہ چار ہوتے ہیں یہ آپ ایکسرسائز والے بھی کار سکتے ہیں اور لیسن کے اندر والے بھی کار سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو سی پارٹ ہوتا ہے چوز یا کریکٹ میننگ سیننیمز انٹر نیمز فروم ٹیکس بک یعنی کہ جو بورڈ کی آپ کی ٹیکس بک ہے یہ والا پارٹ آپ نے وہاں سے کرنا ہے اس کا اپنے میں نہیں بتانا ہوتا ہے اور اس کے بھی جو نمبر ہوتے ہیں یہ پانچ ہوتے ہیں یہ مکمل میں آپ سے ایک پیپر بھی دکھاتا ہوں بورڈ کا جو پیپر ہوتا ہے وہاں سے آپ کو یہ مزید کلیر ہو جائے گا کہ آپ کا جو ابجیکٹی پیپر ہے اس کی ڈویجن کیسے ہوتی ہے اس کے والا آپ کا جو لاس پارٹ ہوتا ہے ابجیکٹی یعنی کہ مروزی پیپر کا کریکٹ اپشن آپ نے بتانا ہوتا ہے اکورننگ ٹو گریمار یعنی کہ گریمار کے لحاظ سے جو کریکٹ اپشن آپ نے وہ بتانا ہے اور اس کو بھی آپ نے کہاں سے پرپیئر کرنا ہے ٹیکس بک سے کرنا یعنی کہ آپ کی جو ٹیکس بک ہے اور اس کے بھی جو نمبر ہوتے ہیں یہ پانچ ہوتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ مروزی کا پیپر شیئر کرتا ہوں یہ بالکل اس طرح آپ کا جو نائنٹ کلاس کا مروزی کا بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو جو ٹوٹل وقت دیا جاتا ہے وہ بیس منر کا دیا جاتا ہے اور اس کے جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں وہ نائنٹین ہوتے ہیں یعنی کہ بیس منر کا وقت ہے نائنٹین مارکس ہوتے ہیں اور آپ کے پاس سب سے پہلا جو کوئیسٹن ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو سکیم میں بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلا آپ کے پاس جو کوئیسٹن ہوگا اس میں آپ سے پوچھا جائے گا چوز دی کریکٹ فارم ورب فروم دی کالم اے بی سی این ڈی یہ آپ کے پاس بیٹا جی پانچ اپشن ہوتے ہیں اس میں جو کریکٹ فارم ورب ہوتی ہے آپ کے ساتھ چار اپشن دی آتے ہیں ان چاروں اپشن کے مطابق آپ نے بورڈ کی جو ببل شیٹ آپ کو دی آتی ہے اس کو آپ نے اس کا جو کریکٹ اپشن ہوتا ہے وہاں پہ فیل کرنا ہوتا ہے جن بچوں کو نہیں پتا کہ بورڈ کی ببل شیٹ کیسے ہوتی ہے اس کو فیل کیسے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ریٹیل ویڈیو بنا کے اپنے چیزم حمد وقاس نواز پہ آپ لوڈ کی ہوئی ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کی جو ببل شیٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے آپ نے اس کو کیسے فیل کرنا ہوتا ہے اور اس میں کون سی گلتی ہے جو آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی جس سے آپ کا جو ابییکٹی پیپر ہے اس میں زیرو نمبر لگ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ساتھ میں نیکس پارٹ شیئر کرتا ہوں جیسے میں آپ کو سکیم میں بتایا تھا چوز دی کریکٹ ورڈ ویڈ کریکٹ سپیلنگ فروم دی کالمز تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس چار پانچ اپشن ہوتے ہیں یہاں پہ چار ورڈ دی ہوتے ہیں ہر کے اندر ان چاروں کے اندر جو کریکٹ سپیلنگ ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے ببل شیٹ فیل کرنے ہوتی ہیں ایک دو تین چار یہ لیوں میں آپ کے پاس ان چاروں میں جو چاروں میں جو جو اپشن کریکٹ ہوگا اس کو آپ نے کرنا ہے اور جو آپ کا سوال نمبر پانچ ہوتا ہے اس میں آپ کو پانچ دی ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہوتا ہے سیریل نمبر اس کا دیو تھی پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس پانچ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے کریکٹ میننگ یعنی جیسے میں آپ کو سکیم میں بتایا تھا کہ آپ سے سینونیمز بھی پوچھ سکتا ہے انٹونیمز بھی پوچھ سکتا ہے یا ان کے جو میننگ ہے وہ بھی پوچھ سکتا ہے کن کے جو انڈر لائن کی ہوتا ہے اس نے اوپر بتایا بھی ہوا ہے کہ انڈر لائن ورز اس کے مطابق آپ نے چاروں اپشن میں سے ان پانچوں کے آنسر دینے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے نائنٹ کلیس انگلیش کے اوپجیکٹی پیپر کا چوز دا کریکٹ اپشن اکورڈنگ ٹو گرامر فروم دی کالمز اے بی سی این ڈی تو آپ کے پاس یہ پانچ اسی طرح کے ایم سی کیوز دیے ہوتے ہیں ہر کے آگے چار چار اپشن ہوتے ہیں تو ان کے پانچوں میں سے آپ نے جو کوڑیکٹ اپشن ہوتا ہے گرامر کے لحاظ سے یہ بھی اپنے بک سے کرنا ہے آپ کی جو بورڈ کی گرامر والی بک نہیں جو دوسری آپ کی بک ہے جس کے لئے آپ نے کوئیسٹن آنسر کرنے ہوتے ہیں یہ وہاں سے پوچھے جاتا ہے گرامر کا سوال تو آپ نے یہ وہاں سے کرنا ہے تو یہ تھا آپ کا نائنٹ کلاس کا انگلیش کا جو اوپجیکٹی پیپر ہوگا اس طرح یہ پیپر ہوتا ہے اور اس طرح اس کی جو مارس کی ڈویجن ہے پانچ نمبر کا یہ وہاں پارٹ چار نمبر کا یہ پانچ نمبر کا یہ اور پانچ نمبر کا یہ اور ٹوٹل یہ جو آپ کے نمبر بنتے ہیں یہ نائنٹین بنتے ہیں اور اس کو آپ کو جو ٹائم دیاتا ہے وہ ٹونٹی منٹس کا ٹائم دیاتا ہے یعنی ٹونٹی منٹس کے اندر آپ نے اس کو سوال کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ڈیٹیئر سے بات کرتے ہیں آپ کا جو سبجیکٹی پیپر ہوتا ہے اور اس کو آپ نے کیسے کیسے کرنا ہوتا ہے تو سبجیکٹی پیپر جیسے ہی آپ کو ملتا ہے یہ میں آپ کو سکیم کے ساتھ آپ کو پیپر بھی دکھاؤں گا جیسے میں آپ کو ابجیکٹی پیپر دکھایا ہے اسی طرح بالکل سبجیکٹی پیپر بھی آپ سے شیئر کروں گا وہاں آپ سے انشاءاللہ آپ کو 100% جو انگلیش کا پیپر پیٹرن ہے وہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو تیاری میں اتنی ہیلپ ملے گی کہ آپ کو اتنی پریشانی ہی نہیں ہوگی کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو سبجیکٹی پیپر ہوگا میں شورٹ ٹکس بھی بتاؤں گا کہ آپ صرف یہ یہ والا حصہ کر کے انگلیش کے پیپر میں جو بچے تھوڑے سے نلائک ہیں یعنی سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی تیاری نہیں ہے اور اکثر بچوں کی جو سپلی آتی وہ انگلیش اور ریاضی میں ہی آتی ہے تو انشاءاللہ یہ ٹکس میں آپ سے شیئر کروں گا کسی بچے کے بھی سپلی انگلیش میں نہیں آئے گی اور تمام بچے انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے اور آپ نے کمینڈ میں ایک دفعہ امین لازمی رکھ دینا ہے تو یہاں پہ سبجیکٹی پارٹ کے اگر میں بات کروں تو آپ کا جو کوئیسٹن نبیر ٹو ہوتا ہے یعنی کہ سب سے پہلا جو آپ کا کوئیسٹن ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس شورٹ کوئیسٹن آنسر ہوتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل آپ کو آٹھ شورٹ کوئیسٹن دیئے ہوتے ہیں آٹھ میں سے آپ نے کوئیسے اپنی مرجی سے پانچ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور یہ والے جو آٹھ شورٹ کوئیسٹن ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں پانچ آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہاں سے آتے ہیں اور تین آپ کے جو لیسن ہے وہاں سے آتے ہیں اب ایکسرسائز والے کون سے ہوتے ہیں اور لیسن والے کون سے ہوتے ہیں تو جو آپ کا سبق ہوتا ہے انگلیش کا اس کے ہر چپٹر کے اینڈ پہ جو سوال ہوتے ہیں وہ آپ کے ایکسرسائز والے ہوتے ہیں اور جو چپٹر کے اندر کوئیسٹن دی ہوتے ہیں وہ آپ کے لیسن والے ہوتے ہیں تو آپ نے آٹھ میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں اگر آپ صرف اور صرف جو ایکسرسائز والی شورٹ کوئیسٹن وہی اچھی طرح کر کے چلے جائیں تو آپ کا جو کوئیسٹن نمبر ٹو ہوتا ہے دس نمبر کا یہ آپ کا انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ جو اٹیمٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیکس آپ کا جو کوئیسٹن ہوتا ہے کوئیسٹن نمبر ٹھری جو ہوتا ہے یہ میں آپ کو پیپر میں پہلے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کا سوال ہوتا ہے یہ دیکھئے گا کہ یہ آپ کا سبجیکٹی پیپر ہے نائنٹ کلاس انگلیش کا اس کے لیے آپ کو جو توٹل وقت دیا تھا وہ دو گھینٹے اور دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے یہ سارا پیپر حل کرنا ہوتا ہے اور اس کے جو توٹل نمبر ہوتے ہیں وہ فیفٹی سکس ہوتے ہیں ابجیکٹیو کے نائنٹین ملاکہ آپ کا انگلیش کا جو توٹل پیپر ہے یہ سیونٹی فائی مارکس کا ہوتا ہے تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو جو سوال نمبر دو ہوتا ہے شورٹ کوئیسٹن والا یعنی کہ توٹل یہ آپ کے پاس آٹھ دیئے ہوں میں آٹھ میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے پانچ کرنے ہوتے ہیں اور یہ والے پانچ جو آپ نے کرنے ہیں اگر صرف اور صرف ایکسرسائز والی کر لیں تو آپ کا یہ والا جو کوئیسٹن نمبر ٹو ہے یہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ اٹیمٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ آپ کا نیکس جو کوئیسٹن ہے وہ کون سا ہوگا کوئیسٹن نمبر تھری جو ہے ترانسلیٹ آف پیراگراف انٹو اردو اٹیمٹ ٹو پیراگراف آٹ اوف تھری یعنی کہ آپ کے پاس ٹوٹل تین پیراگراف دیئے ہوتے ہیں تین میں سے کوئی سے دو پیراگراف کو آپ نے ترانسلیٹ کرنا ہوتا ہے انگلیش سے اردو یعنی کہ انگلیش میں پیراگراف جو آپ کے لیسن والے پیراگراف ہیں انگلیش رہی آتی ہے اس کو آپ نے اردو میں ترانسلیٹ کر کے ترجمہ کر کے لکھنا ہوتا ہے دو پیراگراف آپ نے کرنے ہوتے ہیں ہر پیراگراف کے چار نمبر ہوتے ہیں اور آپ کا جو سوال نمبر تین ہے یہ ٹوٹل جو ہوتا ہے آٹھ نمبر کا ہوتا ہے اور آپ کو میں یہ پیپر پر بھی دکھا دیتا ہوں یہ کس طرح ہوتا ہے تو یہ دیکھیں گو بچوں یہ آپ کا جو question number 3 ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوئے translate into urdu and rewrite in simple english یعنی کہ انگلیش میں یہ آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے اس میں گلتی کہ بہت چانس ہوتے ہیں urdu میں لکھیں any two of the following paragraph یہاں پہ آپ کے پاس تین بیٹا paragraph دیئے ہوئے ہیں ان تین میں سے آپ نے کوئی سے دو paragraph ہیں ان کو urdu میں translate کرنا ہوتا ہے چارچر نمبر کا یہ پیرا ہے اور آپ کا یہ جو سوال نمبر تین ہے یہ total 8 نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں آپ کا جو question number 4 ہوتا ہے summary of the poem are stand up from the poem آپ کے پاس ایک poem کا نام دیا ہوتا ہے اس کی آپ نے summary لکھنے تک سوال بچے summary یاد کیا کریں کیونکہ اس میں نمبر کے آنے کے چانس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا جو total number ہوتے ہیں summary کے یعنی کہ سوال نمبر 4 کے یہ پانچ ہوتے ہیں یہ paper میں کس طرح ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بچوں یہ آپ کا سوال نمبر 4 دیا ہوا ہے write the summary of the poem defodils یہ آپ کو poem دی ہوئی ہے اس کی آپ نے summary لکھنی ہوتی ہے یہ آگے stanza جس کے دیتے میں کہتا ہوں اس کو آپ skipی کیا کریں یہ جو summary ہوتی ہے اس میں آپ کے نمبر آنے کے چانس ہیز بھی جازہ ہوتے ہیں اور easy بھی ہوتی ہیں اور بچے اس کو سانی سے کار بھی لیتے ہیں اور اس کے جو سوال نمبر 4 کے جو نمبر ہوتے ہیں یہ آپ کا پانچ نمبر کا سوال ہوتا ہے اس کے بعد نیکس ہم دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کون سا سوال ہے سوال نمبر جو پانچ ہے use words are idioms in sentences آپ کے پاس words دیا ہوتے ہیں یا idioms دیا ہوتے ہیں ان کے آپ نے sentences یعنی جملے بنانے ہوتے ہیں total 8 ہوتے ہیں 8 میں سے آپ نے کوئی سے 5 کے کرنے ہوتے ہیں ہر کا ایک نمبر ہوتا ہے اور یہ والا جو آپ کا سوال نمبر 5 ہے یہ total 5 نمبر کا ہوتا ہے اور اگر میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں کہ آپ کے پیپر میں یہ کس طرح ہوتا ہے تو پیپر میں یہ دیکھئے گا use any 5 of the following words idioms in your own sentences تو یہاں پہ آپ کے پاس 8 یہ words دیئے گئے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 8 میں سے آپ نے کوئی سے 5 کے sentences بنانے ہوتے ہیں اور اس کے جو total نمبر ہوتے ہیں یہ 5 ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس ہم دیکھتے ہیں آپ کا سوال نمبر جو 6 ہے 6 questions آپ کا انگلیش کے پیپر میں ہوتا ہے letter, story, dialogue from English grammar یعنی کہ آپ کی جو board کی grammar کی book بیٹا میں آپ کو ہمیشہ یہی recommend کروں گا کہ آپ کی جو board کی English کی پی ٹی بی کی grammar کی book ہے آپ نے ہمیشہ وہی follow کرنی ہے آپ کے letter بھی وہی سے پوچھے جاتے ہیں story بھی وہی سے آتی ہے dialogue بھی وہی سے پوچھے جاتے ہیں اور اس کے نے بالکل تھوڑی تعداد میں دی جاتے ہیں جو بچے easily کر لیتے ہیں اور بہت آسان words میں لکھے ہوتے ہیں اور آپ کا یہ letter story والا ہوتا ہے یہ آپ کا total جو نمبر ہوتے ہیں اس کے یہ 8 نمبر کا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ chance یہی ہے کہ آپ story یا کر لیں یا سارے letter کر لیں اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ story کرتے ہیں کہ story میں number آنے کے chance بھی زیادہ ہوتے ہیں اور بچے اس میں خود سے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے letter میں number کر جاتے ہیں بعض دفعہ اس کا جو method ہوتا بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ letter لکھنا کیسے ہوتا ہے تو story simple simple ہوتی اس کا topic دیتا ہوتا ہے moral لکھنا ہوتا ہے اور اس کے جو art number ہوتے ہیں یہ friend والا letter ہے یا آپ نے یہ لکھ لینا ہے writer story لکھی ہوئی ہے یا آپ نے story لکھ لینا ہے یا writer dialogue لکھا ہوا ہے یا dialogue لکھ لینا ہے yes میں arc option ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس choice ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو story ہے moral کے ساتھ آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں یا letter کریں ان دونوں میں سے یہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ لکھ لیں letter لکھ لیں یا story لکھ لیں تو انشاءاللہ یہ والے جو آپ کے art number ہے یہ انشاءاللہ attempt ہو جائیں گے صرف اسی کو کرنے سے مور کی grammar کی بک سے اس کے بعد next آپ کا جو question ہوتا ہے question number 7 ہوتا ہے اس میں comprehension ہوتی ہے comprehension میں کیا ہوتا ہے کہ ایک paragraph دیا ہوتا ہے اس paragraph کو پر کے جو نیچے question دیا ہوتے ہیں اس کے آپ نے answer دیا ہوتے ہیں اور اس کے جو total number ہوتے ہیں یہ 10 ہوتے ہیں یعنی کہ 5 سوال ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور آپ کا یہ والے جو question number 7 یہ total 10 نمبر کا ہوتا ہے paper میں یہ کس طرح دیا ہوتا ہے یہ بچوں دیکھئے گا یہ سوال number 7 ہے یہ آپ کے پاس ایک paragraph دیا ہوتا ہے paragraph کے بعد یہ نیچے 5 سوال دیوں میں اس میں کوئی بھی چوائز نہیں آپ نے پانچوں کے پانچوں سارے سوال کرنے ہوتے ہیں یہ جو ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور آپ کا جو question number یہ جو 7 ہے یہ total 10 نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد next ہم دیکھتے ہیں آپ کے paper کا جو آخری سوال ہوتا ہے سوال number 8 کے نام سے sorry سوال number 8 second last ہے tenses دی ہوتے ہیں 5 out of 8 اس میں آپ نے کیا کرنا ہے from grammar english solve exercise یہ آپ کی board کی grammar کی book ہے جو میں نے آپ کو ابھی اوپر بتائی ہے اس کے اندر جو حل شودہ exercise جنہیں کو اس نے solve کیا ہوتا ہے اس کو اگر آپ اچھی طرح سے کار لیں تو یہ جو sentences والا ہے یہ آپ کا easily ہو جائے گا اور اس کے جو total number ہوتے ہیں یہ پانچ ہوتے ہیں میں آپ کو paper میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کا سوال ہوتا ہے translate any five of the following sentences in English یعنی کہ یہ آپ کے پاس اردو کے پانچ sentences دیئے گئے ہیں اس میں آٹھ آٹھ میں سے آپ نے کوئی سے اپنی مرضی سے پانچ جو ہیں ان کو آپ نے translate کرنا ہے اردو سے انگلیش میں جیسے یہاں پر دیا ہوئے ہیں لاہور بغاد کے لئے مشہور ہے یہ اردو میں دیا ہوئے ہیں اس کو آپ نے انگلیش میں translate کرنا ہے ہر کا ایک نمبر ہوتا ہے total آٹھ ہیں آٹھ میں سے آپ نے کوئی سے پانچ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے جو نمبر ہیں وہ بھی پانچ ہی ہیں اس کے بعد آپ کا جو پارٹ ہوتا ہے last part جو سے ہوتا ہے question number nine کا change of wise یعنی کہ آپ نے change کرنا ہوتا ہے انگلیش grammar کی یہ بھی آپ کے جو بورڈ کی grammar کی بک ہے وہاں سے پوچھے آتا ہے اور اس کے جو total number ہوتے ہیں یہ پانچ ہوتے ہیں یعنی کہ جس کو آپ active passive wise کہتے ہیں اس میں جو active wise ہوں گے اس کو آپ نے passive wise بنانا ہے اور جو passive wise ہوں گے اس کو آپ نے active wise بنانا ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ کا جو last part ہے question number nine change the wise of the following یہ آپ کے پاس پانچ دیئوں میں ہیں اس کو پانچوں کو آپ نے کرنا ہوتا ہے ہر کا ایک number ہوتا ہے اور یہ والا total جو آپ کا last سوال ہے یہ total 5 number کا ہوتا ہے تو یہ تھا بچوں آپ کا انگلیش کا ninth class کا مکمل جو paper penitlen ہے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ باقی مضمین کا guest paper اور board کی scheme اگر آپ کو چاہیے تو میرا جو channel محمد وقاس نواز ہیں آپ اس کو subscribe کیجئے گا انشاءاللہ board کے مطلب جو بھی update scheme guest paper ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا اور اگر آپ کو pdf کی فارم میں سارے guest paper چاہیے تو آپ میرے اس number پر whatsapp کر کے تمام مضمین کا guest paper جو scheme ہے new paper pattern esteros کے مطابق آپ اسے لے سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ